لیبنان جل رہا ہے اور حزباللہ آخری سان سے گن رہا ہے کیونکہ اسرائیل کے سینہ اور نیتن یاہو نے اپنے دشمنوں کو مٹی میں ملا دینے کی قسم کھالی ہے نیتن یاہو نے سوگند لی ہے کہ جب تک حزباللہ کا نام و نشان نہیں مٹا دے تب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے اس لیے نیتن یاہو کے اشارے پر اسرائیلی سینہ لیبنان پر بارود بڑسا رہی ہے ایک بار پھر اسرائیلی سینہ نے دکشنی لیبنان پر اچیک کیا ہے دکشن لیبنان میں ہزباللہ کے پچھتر ٹھکانوں پر بم برسائی گئے ہیں اسرائیلی سینہ کے مطابق اس بار یہ سٹرائک خاص طور پر بیک کا علاقے میں کی گئی ہے جہاں پر ہزباللہ کے کئی آتنگ کی چھپے تھے ہزباللہ کے خلاف اسرائیل اپنے قدم پیچھے کھینچنے کو تیار رہی ہے اور اب تو اسرائیل کی سینہ لیبنان میں گھسنے کی تیاری کر رہی ہے لیبنان میں گراؤنڈ اٹیک کے لیے اسرائیلی سینہ پوری طرح تیار ہے اس کا ثبوت ہے اسرائیل کی سینہ کا مومنٹ کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ٹینکوں کو دکشن سے اتری اسرائیل میں تینات کیا گیا ہے سیبنان میں ٹینک مومنٹ کے لیے اسرائیلی سینہ کی ساتھ میں بریگیٹ کو ذمہ داری دی گئی ہے اسرائیلی سینہ کا مقصد تیہ ہے اسرائیل جانتا ہے کہ اگر اس نے ہزباللہ کے خلاف ذرا سی بھی نرمی دکھائی تو ہزباللہ کے آتنگ کی اسرائیل پر کاؤنٹر اٹیک شروع کر دیں گی پھر ہزباللہ کو اس کے ساتھیوں سے سمرتھن بھی ملے گا ایسے میں اسرائیل جنگ میں بیک پٹ پر آ جائے گا اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہزباللہ کے ایریل پورس کمانڈر محمد حسین سرور کو بیروت میں مار گرایا حسین سرور نے اسرائیل کے لوگوں کو نشانہ بنا کر ڈرون اور کروس حملے کیے تھے اور دکھشن لیمان میں ہزباللہ کی کمانڈ کو لیڈ کیا تھا پر ہزباللہ بھی کہاں چک بیٹھنے والا تھا اسرائیل کے اس حملے کا بدلہ ہزباللہ نے کچھ ہی گھنٹے میں سود سمیت چکا دی ہزباللہ نے اتری اسرائیل کے اکو شہر پر پیتالیس راکٹ دا گئے کچھ راکٹ کو تو آئرن ڈوم نے نشٹ کر دیا لیکن کچھ نے اسرائیل میں تباہی مچائے لیبنان کے گرہی منتری بسم مولاوی کے مطابق اسرائیل اور ہزباللہ کے بیٹ جنگ کا اثر یہاں کے لوگوں پر پڑ رہا ہے اسرائیل ہزباللہ کے نام پر تباہی مچا رہا ہے آتنکیوں کو مارنے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن لوگ یہاں بے گھر ہو رہے ہیں جنگ کی وجہ سے لیبنان سے نبی ہزار لوگ پلائن کر چکے ہیں پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں ہی ستائیس ہزار لوگوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے ہزباللہ جھکنے کو تیار نہیں ہے اور نیتن یاہو پیچھے ہٹنے کو اس لیے تباہی اور ترہیمام سربتوں کے دونوں طرف چاری ہیں